نحمده و نصلي على رسوله الكریم اما بعد فاعود باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ہل یوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دین صدق اللہ العظیم امراج کا مذاکرہ ہے شب عید کی فزیلت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک مبارک فرمان ہے لکل قوم عید ہر قوم کی ایک عید ہوتی ہے مختلف اقوام مختلف مذاہب میں لوگوں نے اپنی عیدوں کے لیے دن مختص کر رکھے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہماری عید وہ یہ دو دن ہیں عید الفطر کا دن اور عید الازحا کا دن یکم شوال اور اسی طرح دز الحج یہ دو دن ہماری عید کے دن ہیں اور دین اسلام نے یہ دونوں جو عید کے دن ہیں ان کا تعلق ماضی کے کسی واقعے سے نہیں رکھا جیسے عام طور پر باقی عدیان کے اندر ان کے جو عید کے دن ہیں ان کے جو تہوار ہیں تو ان کا تعلق کسی نہ کسی ماضی کے واقعے کے ساتھ وہ جڑا ہوا ہے عیسائی کرسمس مناتے ہیں تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے دن کے طور پر لیکن عید الفطر اور عید الازحا یہ دو ایسے دن ہیں کہ ان کا ماضی کے کسی واقعے سے کوئی تعلق نہیں ہے بلکہ عید الفطر کا دن اللہ سبحانہ وتعالی ایک عظیم عبادت پورے مہینے کے روزے رکھنے کے بدلے میں اللہ سبحانہ وتعالی نے مسلمانوں کو یہ خوشی کا دن عطا کیا ہے اور عید الازحا کا دن وہ حج جیسی عظیم عبادت کے ادا کرنے کی خوشی میں اللہ سبحانہ وتعالی نے امت محمد کو یہ عید الازحا کا مبارک دن دیا ہے اور جس طرح باقی عبادات ان کے دن اور راتیں وہ فضیلت رکھتی ہیں اسی طرح عید الازحا اور عید الفطر کی جو راتیں ہیں حدیث کے اندر اس کی بھی بڑی فضیلت وارد ہوئی ہے حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی نے اسے مروی ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس شخص نے دونوں عیدوں یعنی عید الفطر اور عید الازحا کی راتوں کو سواب کا یقین رکھتے ہوئے زندہ رکھا تو اس کا دل اس دن نہ مرے گا جس دن لوگوں کے دل مردہ ہو جائیں گے یعنی عید الفطر اور عید الازحا کی رات کو زندہ رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ ان راتوں میں اللہ سبحانہ وتعالی کی عبادت کرے ذکر و تسبیح صلح رحمی نیک لوگوں کی ہم نشینی میں وقت گزارے اور یہ جو فرمایا گیا کہ ان راتوں میں عبادت کرنے والے کا دل مردہ نہ ہوگا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ قیامت کے دن جب ہر طرف خوف و حراس دہشت اور گبراہت پھیلی ہوگی لوگ بدحواس اور مدہوش ہوں گے اور خوف کے مارے ان کی نشے کسی کیفیت ہوگی تو حلانکہ انہیں نشا قطع نہ ہوگا لیکن یہ عذابِ الٰہی ایسی سخت چیز ہے جس سے لوگوں کی یہ حالت ہوگی تو ایسے دن میں ان لوگوں پر اللہ کی رحمت ہی رحمت پرستی ہوگی وہ بہت پرلطف اور پرمس زندگی میں مگن ہوں گی تو اس لئے عید کی جو رات ہے یہ بڑی مبارک باسعادت رات ہے اس کی قدر کرنی چاہیے معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے ذکر و عبادت کے ذریعے پانچ راتیں زندہ رکھی اس کے لئے جنت واجب ہوگی اور وہ پانچ راتیں یہ ہیں آٹھ زلحجہ کی رات عرفہ کی رات اور یعنی آٹھ زلحجہ بڑی عید سے جو دو راتیں پہلے جس کو یوم الترویہ کہا جاتا ہے اور اس کے بعد عرفہ نو زلحج عرفے کی رات اور اسی طرح عید الاسحا کی رات دز الحج کی رات عید الفطر کی رات اور پندرمی شعبان کی رات تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خاص فضیلت بتائی کہ جو ان پانچ راتوں میں جاگنا اور عبادت میں اپنے آپ کو لگائے گا تو اللہ سبحانہ وتعالی اس کے لئے جنت واجب فرما دیتی ہیں عام طور پہ ہمارے ہاں شبعیت کی بڑی ناقدری کی جاتی ہے جو نیک لوگ ہوتے ہیں تو وہ بھی عام طور پہ عید کی رات مختلف مسروفیات کے اندر گھروں کی جو خواتین ہوتی ہیں وہ عید کی تیاری میں گھر کی صفائی میں اور اسی طرح دیگر جو کام ہیں کھانے پکانے اور دن کے حوالے سے پوری روٹین اس کی تیاری میں لگ جاتی ہے یا بازاروں کی طرف نکل جاتی ہیں مرد حضرات وہ بازاروں کی رونق بن جاتے ہیں جو دکاندار ہوتے ہیں تو وہ بھی اسی طرح بازاروں کے اندر مختلف جو یعنی چیزیں ہیں تو ان کے بیچنے کے حوالے سے وغیرہ وغیرہ ان چیزوں میں فضول چیزوں کے اندر اپنی اس عظیم رات کو ضائع کر دیتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث مبارکہ میں فرمایا کہ جب عید الفطر کی رات ہوتی ہے تو اس رات کا نام آسمانوں پر لیلت الجائزہ یعنی انعام کی رات بدلے کی رات ہوتی ہے اور جب عید کی صبح ہوتی ہے تو اللہ سبحانہ وتعالی فرشتوں کو تمام شہروں میں بیشتے ہیں وہ تمام گلیوں میں راستوں کے سروں پہ کھڑے ہو جاتے ہیں اور پکارتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت اس کریم رب کی درگاہ کی طرف چلو جو بہت عطا فرمانے والا ہے بڑے بڑے قصور معاف کرنے والا ہے یہ ایسی آواز ہوتی ہے حدیث مبارکہ میں ہے کہ جنات اور انسان کے سوا اسے ہر مخلوق سنتی ہے اور جب لوگ عدگاہ کی طرف چلتے ہیں تو اللہ سبحانہ وتعالی فرشتوں سے فرماتے ہیں کہ اس مزدور کا کیا بدلہ ہے جس نے اپنا کام پورا کر لیا تو وہ عرص کرتے ہیں کہ اے ہمارے معبود اے ہمارے مالک اس کا بدلہ یہی ہے جس کی مزدوری اس کو پوری پوری دے دی جائے تو اللہ سبحانہ وتعالی ارشاد فرماتے ہیں فرشتوں میں تمہیں گواہ بناتا ہوں میں نے ان کو رمضان کے روزوں اور تراوی کے بدلے میں اپنی رضا اور مغفرت عطا کر دی اور اللہ سبحانہ وتعالی بندوں کو خطاب فرماتے ہیں میرے بندوں مجھ سے مانگو میری عزت کی قسم میرے جلال کی قسم آج کے دن اپنے اس اجتماع میں مجھ سے اپنی آخرت کے بارے میں جو سوال کرو گے عطا کروں گا دنیا کے بارے میں جو سوال کرو گے اس میں تمہاری مسلحت پر نظر رکھوں گا میری عزت کی قسم جب تک تم میرا خیال رکھو گے میں تمہاری لغزشوں پر ستاری کرتا رہوں گا ان کو چھپاتا رہوں گا میری عزت کی قسم اور میرے جلال کی قسم میں تمہیں مجرموں یعنی کافروں کے سامنے رسوا نہیں کروں گا بس اب بخشے بخشائے اپنے گروں کو لوٹ جاؤ تم نے مجھے راضی کر دیا میں تم سے راضی ہو گیا پس فرشتے اس عجر و ثواب کو دیکھ کر جو امت محمد کو عید الفطر کے دن ملتا ہے تو اس پہ خوشیاں مناتی اور فرشتے اس پہ خوش ہو جاتی تو لہذا عید الفطر کی رات عید الازحا کی رات اس کو عید کی جو تیاری ہے وہ بندہ کرے لیکن اس رات کو ضائع نہ کریں اس رات میں خاص طور پہ یعنی عشاء کی جو نماز ہے اس کا احتمام اسی طرح فجر کی نماز اس کا احتمام مردوں کے لئے مسجد میں باجماعت خواتین اپنے گھروں میں تحجد کا احتمام کہ یہ بڑی فضیلت والی رات ہے اور یہ یعنی بدلے والی رات ہے کوئی شخص مزدوری کرے کسی کے پاس کچھ کام کرے اور پھر وہ کہے کہ جی میں نے تو کام کر لیا بس میں اب جاتا ہوں بغیر اپنا معافظہ اور بدلہ لیے یا کہے کہ میرے پاس وقت نہیں ہے میں نے ایک مہینہ لگا لیا میں نے کام کر لیا تو اب میں فارغ ہوں لہذا وہ نکل جائے تو ایسا نہیں کرنا چاہیے علماء نے لکھا یہ بدلے کی رات ہے اللہ سبحانہ وتعالی سے مانگنے کی رات ہے کہ اس رات کے اندر بندہ اللہ سبحانہ وتعالی سے اپنے لیے پوری امت کے لیے مانگے لہذا ہمیں شبعید کے قدر کرنی چاہیے دونوں عیدوں کی رات اسی طرح بڑی عید سے پہلی جو دو راتیں ہیں یوم الترویہ آٹھ زلحج نوز الحج اور پندرہ شعبان کی رات کہ یہ خاص جو راتیں ہیں ان راتوں میں سے یہ راتیں ہیں موسیقی